اسلام علیکم ویڈرز میں ہوں عدیل تارک چکتائی اور آپ سب کو میرے یو جو چینل عدیل تارک چکتائی میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید ہے آج میں جا رہا ہوں مدینہ کی مضافات کی جتنی بھی زیارتیں ہیں وہ کرنے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے آج کی جو ویڈیو ہے اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے جتنے بھی نئی یوزرز ہیں انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں مدینہ شریف سے آج کی زیارتیں چلیئے ویورز تو ہم لوگ اپنی پہلی لوکیشن پر آ چکے ہیں ہم لوگ آ چکے ہیں اوہد کے میدان پر مبیس کا آپ کو تاریخی پنس منظر بھی بتاتا ہوں سید الشوہتہ حضرت امیر حمزہ جو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور یہاں پہ ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں غزوہ اوہد کے اندر یہ سارا جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ اوہد کا سارا پہاڑ ہے یہ سات کلومیٹر اس کی ساری جو ہے رینج آئی یہ جنت کے پہاڑوں میں سے پہاڑ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکرم کا جب دندان مبارک شہید ہوا تو صحابی ان کو ایک پہاڑ کے اوپر لے گئے تھے اوہد پہ جہاں سے پہاڑ نرم ہو گیا تھا وہ یہ لوگیشن ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ لو اس لوگیشن سے پہاڑ جو ہے وہ نرم ہو گیا تھا اور اس نے نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کے لیے جگہ دی یہ سارا اوہد کا پہاڑ ہے اس طرف آ جائیں تو یہ شہتہ کی قبریں ہیں یہ ساری شہدہ کی قبریں ہیں اور یہ مسجد اوہد ہے یہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں پہ بنائی دیں گے کافی شاندار مسجد ہے مسجد اوہد تو پہلے آپ کو زیارتیں کرواتے ہیں شہدہ کی قبروں کی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ستر صحابہ کی جو قبریں ہیں یہ اس جگہ پہ ہیں اور یہاں سے آپ کو رہا سا کے جائیں گے تو سید امیر حمزہ اور دو صحابی کٹھے ہیں یہ جو قبریں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک جو قبر ہے وہ حضرت عمیر حمزہ کی ہے اور ایک قبر ہے جہاں پہ دو صحابی موجود ہیں حضرت عمیر اور حضرت عبداللہ کی جو قبریں ہیں وہ یہاں ہیں اس کا میں کوشش کرتا ہوں آپ کو تھوڑا سا اندر سر دیکھا کے یہ دیکھیں آپ لوگ زیارت کر سکتے ہیں حضرت عمیر حمزہ کو سید الشہدہ کا جو لقب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا تھا سید الشہدہ پہ ہمارا یہ بلیو ہے کہ آپ کو جو دعا مانتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بری حصدیاں ہیں انہوں نے دین اسلام کے لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے تو آپ لوگ چب بھی یہاں پہ آئیں تو ان کے وسیلے سے دعا کیجئے انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں میرے پیچھے جو اب آپ لوگ یہ بہلا پہاڑ دیکھ رہے چھوٹا سا اس کو کہتے ہیں جبل روما جبل کا مطلب پہاڑ روما کا مطلب پھینکنے والی جگہ تو جب جنگ اہد کا میدان سجا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کچھ صحابہ کرام تائنات کیے تھے جن کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا چاہے کوئی بھی حالات ہو تو جو پہلا فیض تھا جنگ اہد کا اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ مسلمانوں کی فتح تھی اور ہوا کچھ ہی ہوں تھا کہ جب مسلمانوں نے کفار کو مارنا شروع کیا تو وہ ڈر کے بھاگنا شروع ہوئے تو یہاں پہ جو صحابہ کرام تائنات ہے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ تائنات کیا ہوا تھا تو وہ یہ سمجھے کہ ہم لوگ جنگ جیتے ہیں ان کے مسلمان جو ہیں وہ جنگ جیت چکے ہیں تو وہ پہاڑ کو چھوڑ کے نیچے آ گئے تھے مالک نیمت کے لئے جس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب حضرت خالد بن ملیر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے جو کہ کفار کے طرف سے سوپاس لارتے ابو صفیان کی قیادت کرنا تھا تو حضرت خالد بن ملیر نے چکڑ لگا کہ اس پہاری کا دوبارہ حملہ کر دیا تھا اور جہاں پہ مسلمانوں کی جو صحابہ اکرام ہیں وہ بڑی تعداد میں شہید ہوئے تھے جس میں آپ کے چچا حضرت عمیر حمزہ جن کے روزے ابھی میں نے آپ کو دکھایا ان کی نشہادت ہوئی ہے تو یہ ستر شہادتہ جو ہیں ہمارے جنگ اہر کی غزوہ بدر میں کفار کی شکست کے بعد کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ غزوہ بدر جو ہے وہ صرف تین سو تیرہ نے مقابلہ کیا تھا ایک ہزار تھا کفار کا جو لشکر تھا وہ ایک ہزار تھا تو اس کی جو شکست تھی وہ کفار مکہ سے بلائی نہیں جاتی تھی اور اس کے اندر ان کے جو اہم صفحہ سلار تھے جس میں ہندہ کا جو باپ تھا اور بائی تھا تو وہ بھی قتل ہوا تھا تو کفار اس طاق میں تھے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بناوزباللہ لیٹ ڈاؤن کر سکے تو اس لئے انہوں نے اس شکست کا بتلہ لینے کے لئے ابو صفیان کے قیادت میں تین ہزار جو ٹوٹس ہے وہ اس میدان میں بیجے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد مقابل ہو اور جنگ کی جائے حضرت حمزہ کی جو شہادت ہوئی ہے حضرت حمزہ وہ بحشی نے ان کو سب سے پہلے نیزہ مارا تھا جہاں سے آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو اس ٹائم بحشی کو بڑا انام و کرام دیا گیا تھا کیونکہ ہندہ اس وقت مسلمان نہیں تھی تو انہوں نے بحشی کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ حضرت امیر حمزہ کو آپ شہید کرنا ہے کیونکہ اس سے جو نشانت تھا وہ بڑا بہترین تھا جب حضرت خالد بن ولید نے توبارہ گھوم کے حملہ کیا ہے تو مسلمانوں میں بھگتر مج گئی تھی اور حضرت حمزہ اس وقت مدان جنگ میں اللہ کے دین کی خاطر لڑ رہے تھے کہ موقع دیکھ کے بحشی نے ان کو نیزے سے وار کیا جس پہ آپ سخمی ہوئے اور اسی وقت دوسرے لوگوں نے بھی آپ پہ وار کیے اور آپ زمین پہ گر گئے تو آپ کی شہادت کے بعد پہ ٹھیندہ یہاں پہ آئی اس نے قسم کھائی بھی تھی کہ وہ آپ کا کلیجہ چاک کرے گی اور آپ کا کلیجہ چبائے گی تو اس نے ایسا ہی کیا تھا اور اس کے بعد کفارن ہیں مسلمانوں کہ جو جزدہ حقی شہیدوں گیاں بڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی بڑا ظلمت زیادتی کی تھی کسی کے ناک کارٹ دیئے تھا کسی کے کان کارٹ دیئے تھے تو یہ سارا جو واقعہ ہے یہ سارا غزوہ احق کا واقعہ ہے اس پہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دوئے بھی تھے حضرت حمزہ کے جزدہ حقی بنے تو یہ سارا واقعہ ہے غزوہ احق اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب سارے شہیدوں کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کر رہے تھے جنت البکی میں لے جانے کے لئے دفن کرنے کے لئے تو یہ جو اب اس طرف یہ جو ہمارے بیچے یہ بہار ہے اہت کا اس نے ساتھ چلنا شروع کر دیا تھا تو پھر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بے شہدہ کو دفنانے کا حکم بھیا تھا کیونکہ یہ بہار نے کہا تھا ان کے روایات میں کچھ ایسے آتا ہے کہ یہ بہار نے کہا تھا کہ یہ ہمارے شہید ہیں ان کو یہی پہ چھوڑ کے جائے ہیں تو اس لئے پھر یہی پہ سب کو دفنانے گیا تو یہ اہت کے شہید اقصار ہیں یہ دیکھئے جنت کے بہار قیامت سے پہلے تین چیزیں دنیا سے اٹھا لی جائیں گی مکہ مدینہ اور اہت اہت کے بارے میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ اہت کا جو پہار ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں اہت سے محبت رکھتا تو یہ اس جگہ کی فضیلت میں نے آپ کو بیان کی ہے تو آپ لوگ جب یہاں پہ آئیں فاتح خانی بھی کیجئے اور یہاں کے جو برسکون محول ہے اس کو بھی observe کریں کہ کیسے کیسے رتوے اللہ تعالی نے دین ہے اپنے شہیدوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانے دیں ہیں کیونکہ اسلام اس وقت بڑا تازہ تھا نیا نیا تھا تو ان لوگوں نے اپنے جان مال ہر چیز سے اللہ کے نبی کی خاطر اللہ کے دین کی خاطر جہاد کیا اور آج تک آج چودہ سو سالس چیز کو بلکہ ساڑھے چودہ سو سالس چیز کو بزرد چکے ہیں لیکن آج بھی یہ لوگ زندہ ہیں اور شہید تو ویسے ہی زندہ ہیں تو یہ تو سید الشہدان ہیں اب ہم لوگ آ چکے ہیں جو اپنی سیکنڈ ڈیسٹینیشن ہے مسجد قبلہ تین اچھا اس کا ابھی فرنٹ سے آپ کو ویو دکھاتے ہیں وہاں سے ٹرافک کے لیے انہوں نے راستہ بان کیا کیونکہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو بیک سائیڈ سے میں آیا ہوں لیکن اس کے ہی ایک انٹرسٹنگ چیز پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے دو ڈومز ہیں ایک یہ والا ہے اور ایک یہ پیچھے والا ہے یہاں پہ جہاں پہ آپ کو کپوٹر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں تھوڑا زون کر کے دکھاتا ہوں یہ والا یہ مسجد الحرامی طرف ہے مو جی اور یہ جو پیچھے والا ڈوم ہے یہ والا یہ ہے مسجد اکسا کی طرف یہاں پہ یہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے مسجد کا بھی دیکھئے یہ جب میں پہلے آیا تھا تو فرنٹ سے آئے تھے تو بہت خوبصورت اس کا بیو تھا لیکن چلیے آپ مسجد کے اندر اندرونی مناظر دکھانے ہیں رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ دیکھئے یہ مزید کا اندرونی منظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مزید ہے جہاں پہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت سبائیل اس مزید کو قبیلہ بنی سلمہ بھی کہا جاتا ہے جو پرانا اس کا نام ہے اس جگہ کو قبیلہ بنی سلمہ کہا جاتا تھا یہاں پہ زہر کی نماز ادا کرتا ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز کے دوران میں ہی اللہ تعالی نے وہی نازل فرمائی دی کہ آپ اپنا جو موہ ہے وہ مزید الحرام کی طرف پھیڑ لیں اور آپ کو دیکھیں آپ کے جتنے بھی مقتدی تھے پیچھے ان سب نے بھی اپنا موہ مزید الحرام کی طرف کر لیا تھا جہاں سے آج تک اور قیامت تک جو قبلہ ہمارا کر دیا گیا مسلمانوں کا وہ مزید الحرام ہے اچھا اس کی جو پسے منظر حقائق کچھ اس طرح سے ہیں کہ سولہ سترہ مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف موہ کر کے نماز ادا کی ہے لیکن آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ حانہ کعبہ کو ہی قبلہ اول کر دیا جائے ان کے مسلمانوں کا جو قبلہ ہے اس کو حانہ کعبہ کر دیا جائے جس کے لیے آپ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دل میں یہ خیال بھی کر دیتے اور اس وحی کا انتظار کر دیتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خیال کو اس دعا کو قبول فرمایا اور ایک دن نماز زہر کے وقت جب آپ یہاں پہ امامت فرما رہے تھے تو وحی نازل فرمائی کہ آپ اپنا جو قبلہ ہے اس کو مزید الحرام کی طرف کر دیے تو اس دن سے لے کے آج تک اور آگے بھی انشاءاللہ قیامت تک ہمارا جو قبلہ ہے وہ مزید الحرام طرف مور دیا گیا تو آپ لوگ بھی جب بھی مدینہ شریف کی زیارت پہیں تو یہاں پہ آکے آپ لوگ کو نوافل عدا کر سکتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس جگہ کے فضیلت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ امامت فرمای ہے تو ان کی برکت کی وجہ سے یہاں پہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ لوگ جب بھی یہاں پہ آئیں تو ضرور دعائیں کیجئے دونوں آپ پہ لدار کر سکتے ہیں تو یہ ہے جمعہ سے دیکھتے بلا کہیں موسیقی